سنسلی وہ غصے میں رہتا ہے وہ غصے میں رہتا ہے تو انہوں نے مجھے گالیز گلوچ کیا اور پیچھے سے ٹانگ ماری وہ بیلٹ سے مارتا ہے گرل فرنڈ پر ارمان کا کہہ ارمان کی لیڈی پارٹنر کا خلاصہ پریم رتن دکھ پائے ہو آپ نے اسے فلمی کردار نبھاتے دیکھا آپ نے اسے ٹیلیویزن شو میں دیکھا اور اب سامنے ہے بولیوڈ عبینیتہ ارمان کوہلی کی وہ کہانی جس کے خلاصے سے آپ بھی سکتے میں آ جائیں گے کہانی ارمان کوہلی کی اس گرل فرنڈ کی جس پر برپا ہے کہہ تو انہوں نے مجھے گالیز گلوچ کیا اور پیچھے سے ٹانگ ماری تب آگتا آیا اور اس نے سیدھا میرے بال پکڑے کیا بولی تو یہ لڑکی کون ہے؟ اس کی آبیتی کیا ہے؟ یہ جاننے سے پہلے آپ بولیوڈ عبینیتہ کا یہ روپ دیکھئے یہ ہے غسیل اور بگڑیل ارمان کوہلی جسے لوگوں نے سلمان خان کے شو بگ بوس میں دیکھا تھا بگ بوس میں ارمان کوہلی نے کس قدر ہنگامہ کیا وہ کہانی بات میں لیکن اس سے پہلے سنیے اس لڑکی کی ڈراؤنی داستان نام ہے نیرو رندھاوہ سر پر گہرے زخم کے نشان دکھاتی نیرو رندھاوہ ارمان کوہلی کی گرل فرنڈ تھی نیرو ارمان کوہلی کے ساتھ رہتی تھی اس کے لیبن پارٹنر تھی لیکن اب اسی لڑکی نے ارمان کوہلی کے خلاف پولس میں معاملہ درج کروایا ہے اور پولس کو سنائی ہے ارمان کے ظلم اور حیوانیت کی بے حد ڈراؤنی کہانی میں ان کے کئی پروپرٹیز کو سنبھالتی ہوں ان کا گواہ کی ویلا میں ایک بکنگ آیا تھا اور سٹاف نے پیمنٹ لیا تھا تو نیرو اتنا پیسہ کیوں سٹاف پر رکھا ہے میں نے کہا کیوں کہ ایک دو خرچے سٹاف نے کیے ہیں اور مجھے پیمنٹ بھی کرنی ہے اب میں سیلری بھی دینی ہے آدھر تیز وہ تھوڑا گسے میں آ گئی اور تھوڑا گالیاں گرہ نکالیاں شروع کیا میں باہر جا رہی تھی ان کے کمرے سے تو انہوں نے مجھے گالیز گلوچ کیا اور پیچھے سے ٹانگ ماری میں ہال میں پہنچی ہوں تو یہ پیچھے آیا بھاگ کے بھاگتا بھاگتا آیا اور اس نے سیدھا میرے بال پکڑے کیا بولی تو کیا بولی تو انہوں نے بال پکڑ کے میرا جاہے زمین پہ پٹکا میرا ساتھ نیرو رندھاوہ فلم ابنیتا ارمان کوہلی کی اچھی دوست تھی اس پر بھروسہ کرتی تھی اس کے ساتھ رہتی تھی لیکن دوستی اور بھروسے کا یہ سفر کیوں نفرت اور ظلم میں بدل گیا پہلے آپ یہ دیکھئے نیرو رندھاوہ کی معنے تو وہ ارمان کوہلی کے پریبار والوں کا پورا خیال رکھتی تھی ایک سمائے کے مشہور فلم نردیشک رہ چکے راج کمار کوہلی کے بیٹے ارمان کے پریبار میں گھل مل گئی تھی نیرو رندھاوہ لیکن نیرو کی معنے تو کچھ دن بعد ہی ارمان بات بات پر اس سے غصہ ہونے لگا اسے گھلیاں دینے لگا اور اس کے ساتھ اکثر مار پٹائی بھی کرنے لگا نیرو رندھاوہ کے مطابق وہ ارمان کوہلی کے غصے اور ظلم کو چک چاپ سہتی رہی سبر کا باندھ ٹوٹا تو یہ ایک دفعہ گھر سے چلی بھی گئی تھی لیکن ارمان کوہلی اسے باتوں میں بہلا کر واپس گھر لے آیا میں سپٹیمبر میں چھوڑ کے چل گئی بیک پیک کیا اور میں بھاگ گئی تھی تو جب اس کو پتا چلا کہ میں بھاگ گئی ہوں کیونکہ اس کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ میں جا رہی ہوں تو یہ میرے پیچھے بھی آیا ڈوبائی میں اور مجھے منایا سب کچھ سب کچھ کہا کہ ہم شادی کر لیں گے نیرو رندھاوہ کی مانے تو رویوار رات پیسے کے لیندین کو لے کر ارمان کوہلی سے اس کی کہا سنی ہو گئی نیرو رندھاوہ ارمان کے بزنس کا کام بھی دیکھتی ہے بات کچھ ہزار روپے کی تھی لیکن ارمان کوہلی آپے سے باہر ہو گیا ان کا گوہ کی ویلا میں ایک بکنگ آیا تھا اور سٹاف نے پیمن لیا تھا تو نیرو رندھا اتنا پیسہ کیوں سٹاف پہ رکھا ہے میں نے کہا کیوں کہ ایک دو خرچے سٹاف نے کیے ہیں اور مجھے پیمن بھی کرنی ہے میں نے سیلری بھی دینی ہے میں باہر جا رہی تھی ان کے کمرے سے تو انہوں نے مجھے گالیز گلوچ کیا اور پیچھے سے ٹانگ ماری میں ہال میں پہنچی ہوں تو یہ پیچھے آیا بھاگ کے بھاگتا بھاگتا آیا اور اس نے سیدھا میرے بال پکڑے کیا بولی تو کیا بولی تو اور اس نے بال پکڑ کے میرا زمین پہ پٹکا میرا نیرو رندھاوہ کے مطابق بیسے کے جھگڑے نے کچھ ہی دیر میں اتنا دول پکڑ دیا کہ ارمان کو ہلی مار پیٹ پر اتر آیا نیرو کا کہنا ہے کہ ارمان شراب کے نشے میں تھا اور وہ مار پیٹ کرنے لگا اسی دوران ارمان نے اس نے اسے سیدھیوں سے دھکا دے دیا اور نیرو رندھاوہ کے سر میں گہری چوٹ لگ گئی نیرو رندھاوہ کے سر پر لگی چوٹ اتنی گہری تھی کہ ڈاکٹروں نے دنس ڈاکے لگائے اسپتال سے لوٹنے کے بعد بھی نیرو کی حالت اچھی نہیں تھی لیکن نیرو نے بنا کسی پروہ کے ممبئی کے سانتا کروز پولیس ٹیشن میں ارمان کو ہلی کے خلاف مار پیٹ اور دھمکی دینے کی شکایت درج کروائی ارمان کو ہلی کے خلاف مار پیٹ دھمکی اور حملے کی الگ الگ دھاراؤں میں کیس درج کر لیا گیا ہے رویبار کو پولیس ان کے گھر پوچھتاج کے لیے بھی گئی تھی لیکن ارمان وہاں موجود نہیں تھے پولیس ارمان کو ہلی سے پوچھتاج کے لیے ان کی تلاش کر رہی ہے پکڑے جانے کے بعد انہیں حوالات کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے اور عدارت پہ ان کے خلاف لگا آروب ثابت ہوا تو انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے ارمان کو ہلی اس سے پہلے بھی سلاکھوں کے پیچھے جا چکے ہیں اور اس سمیں ارمان کے ہنگامے کو دنیا نے ٹیلی ویزن پر دکھا تھا بگ باو سیزن سیون کے ان تصویروں کو آج بھی لوگ کھول نہیں پائے ہیں جب ارمان کو ہلی غصے میں اپنا آپا کھو بیٹھے اور گالی گلوچ پر اتر آئے بگ باو س میں ارمان نے ایک کنٹسٹنٹ کو گالی تھی اور ہاتھا پائی بھی کی تھی اس سمیں بگ باو س میں بھاگ لے رہی کنٹسٹنٹ سوفیہ حیات کی شکایت پر ارمان کو شو سے ہی غرفتار کر لیا گیا تھا اس کے بعد وہ زمانت لے کر بگ باو س کے گھر واپس پہنچے تھے میرے کو نیچے سے ایڈوائز بہت ایڈوائز لے چکا ہوں یہ دینا تو پڑے گا یہ ایڈوائز ہے کہ آپ کو عورت کی رسپیکٹ شروع کرنے کرو پلیز بہت کتا ہوں میں مجھے آپ مت بتائیے اسی بگ باو س سیون کے دوران ارمان کوہلی کی نزدیکیاں کاجول کی بہن تنیشہ سے بڑھی تھی لیکن شو سے باہر آنے کے کچھ سمائے بعد ارمان کوہلی اور تنیشہ میں بریک اپ ہو گیا بگ باو س سیون سے پہلے ارمان کا نام جڑا تھا تارک مہدہ کا الٹا چشمہ کی ببیتا جی یعنی منمن تتہ سے دونوں کا یہ رشتہ دو ہزار آٹھ میں شروع ہوا تھا لیکن یہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا منمن تتہ نے تب کہا تھا کہ ارمان نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی تھی ارمان کوہلی ملٹی سٹارر فلم بنانے والے نرماتا نردیشک راج کمار کوہلی کے بیٹے ہونے کے بعد بھی بولی ووڈ میں کوئی بڑا مقام حاصل نہیں کر پائے پریم رتن دھن پائیوں کے دوران ہی نیرو رندھاوہ ارمان کے قریب آئی تھی نیرو رندھاوہ ارمان سے شادی کرنے کا پریم دھن کے بعد نے ملا آنسو اور اپمان نیرو رندھاوہ اب ارمان کو ماف نہیں کرنے والی ہے اور نہ ہی اس رشتے کو پھر سے جوڑنے کی کوشش کرے گی یعنی ایک اور لڑکی نے ارمان کا ساتھ چھوڑ دیا موسیقی